السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس وائرل ویڈیو کے بارے میں یہ ویڈیو مسجد حرام کا ہے ابھی دو دن پہلے جمعہ کے دن امام کعبہ جب ممبر پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو اچانک سے ایک شخص دوڑ کر کے امام کعبہ کی ممبر کی طرف جانے لگا اسے گرفتار کر لیا گیا پولیس نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ممبر پر چڑھ کر کے مائک میں یہ اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں میں امام مہدی ہوں اور میں ظاہر ہو گیا ہوں میری بیعت کر لو مسلمانوں کے لیے کسی شخص کا اس طرح سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو آج کی ویڈیو میں بلخصوص ہم بات کریں گے کہ کن کن لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دو سال پہلے آپ کو ویڈیو میں جو یہ شخص نظر آ رہا ہے یہ مصر کا ہے اس نے تواف کرتے ہوئے کعبے کا تواف کرتے ہوئے اچانک سے زور زور سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں میری بیعت کر لو اور یہ شخص اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ چار عورتیں بھی تھی انہوں نے بھی زور زور سے یہ نالہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ امام مہدی ظاہر ہو چکا ہے اس کی بیعت کر لو وہاں تواف کرنے والے جو ظاہرین تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا اور صرف ایسے لوگ نہیں ہیں جو کعبے کے وہاں جا کر کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں چلیے کچھ لوگوں سے آپ کو ملاتا ہوں سب سے پہلے اس شخص کی فوٹو دیکھئے اس شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک ایک برگرام میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں وہاں اس شخص کا صرف تماشا مچا اور لوگوں نے ہسی اڑائی اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملا آگے آپ فوٹو میں اس صاحب کو دیکھئے اس نے ایک نیوز چینل پر بیٹھ کر کے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ میں امام مہدی ہوں اب آگے اس انسان کو دیکھئے کالے سے انسان کو اس سے بھی جب پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں اب آگے ایک اور فوٹو دیکھیں آپ حضرات کو تاجب ہوگا یہ عراق کا شخص بتایا جا رہا ہے بہت پرانا ویڈیو ہے اس کا اس سے بھی جب پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں اب بات کرتے ہیں اس عجیب و غریب شکل والے انسان کے بارے میں یہ ہمارے ملک ہندوستان کا رہنے والا انسان ہے اور اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں اور یہ تو اور چار قدم آگے چلا گیا اس نے کہا کہ امام مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی میں ہوں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی ہمارے پاس فوٹو یا جن کے بارے میں ہمیں جانکاری تھی ان لوگوں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آگے بھی ایسے بہت سارے کذاب بہت سارے جھوٹے لوگ آئیں گے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے ان لوگوں کے اگر ویڈیوز کے ساتھ آپ ان کی زبان سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ سننا چاہتے ہو تو میں آپ کو یہ سکرین پر فوٹو دکھا رہا ہوں اس چینل پر جائیں اس چینل پر یہ ویڈیو پڑا ہے آپ وہاں ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے علل اعلان امام مہدی ہونے کا اپنی زبان سے دعویٰ کیا ہے عجیب و غریب شکلوں والے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ آدھی سے مبارکہ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی آدتوں میں اور آداب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اور شکل و صورت میں بھی کچھ باتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے اور اگر آپ حضرات جاننا چاہتے ہو کہ امام مہدی کیسے دکھیں گے ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی تو اس کے اوپر میں نے یہ مکمل ویڈیو بنا رکھا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو کے انڈ میں دکھا دوں گا اس ویڈیو کے انڈ میں لگا دوں گا آپ لوگ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ حضرات کو اچھے سے پتا چل جائے کہ امام مہدی کی شکل و صورت کیسی ہوگی امام مہدی کیسے ہوں گے اس کے بارے میں اور آگے آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ آج کی تاریخ میں بھی اس دنیا میں ایسے کافی لوگ موجود ہیں جو صرف امام مہدی نہیں بلکہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کون کون لوگ ہیں اس کے بارے میں میں نے مکمل یہ ایک ویڈیو بہت پہلے بنا رکھا ہے آپ حضرات چاہیں تو یہ ویڈیو دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کی تاریخ میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو علل اعلان نبی ہونے کا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں امید کرتا ہوں چھوٹا تھا ویڈیو آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا سمجھانے میں بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہوگئی ہو تو میری صلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ